بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی جو اپنی جمع پونجی سے محروم ہوئے ہیں آپ دیکھنے کے چکری کا چکر ایسا چلتا ہے کہ جہاں پہ اب تو روڈن انکلیو بھی لوگوں سے فراد اس نے کرنا شروع کر دیا ہے مویڈا سٹی ہو گیا عبداللہ سٹی ہو گیا دیگر اور کئی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں آج کے پروگرام میں ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ایک عورس پاکستانی تھا نصار افزل اس کی تھوڑی سی اس لیت بتائیں گے کہ اس نے ایک مقدمہ درچ کروایا تھا تھانہ چونترہ میں بسیکل جو لینڈ تھی وہ لینڈ کس کے نام پہ تھی نصار افزل نے اس لینڈ میں کیونکہ نصار افزل کے پاس تو صرف ایک بہانہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں عورس پاکستانی ہوں جبکہ آپ اگر تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ یوکے سے بھی فراد کر کے بھاگا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ پاکستان میں نیب نے اس کے اکاؤنٹس فریز کی ہوئے ہیں اس کی پروپٹیز جہاں وہ قبضے میں لے لی ہیں لیکن اس کے باوجود نصار افزل رولپنڈی پولیس کو اک اکثر جب افیار کروانے جاتا ہے تو وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جیو ورسز پاکستانی ہے بڑا معصوم مجبور بن کے وہ افیار کرواتے ہیں اور جتنی بھی افیار کرواتے ہیں میکسیمم وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے دوسری ناظرین ہم نے آپ لوگ سے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا ٹاپ سٹی کے حوالے سے جو موئیز احمد خان ہے ان کی تھوڑی سی حصریت آپ کو بتائی تھی لیکن کیونکہ آلریڈی انہوں نے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے اس کیس کی ایک پیشرفت سامنے آئی تھی ایک ڈیولپمنٹ تھی تو میں نے کہا آپ کو وہ بھی آگاہ کریں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹاپ سٹی کے حوالے سے اس کے اوپر جو سٹی ٹی میں مقدمہ تھا جو ہوا تھا پھر ان کا ایک رالپینڈی ڈیولپنٹ آتھارٹی میں ایک تابش نام کے ڈیریکٹر تھے وسیم تابش ان کے ساتھ ان کے مراسم بنے پھر ایک رشتہ ہوا وسیم تابش کی سابزادی کا موئیز خان کے ایک ریلٹی کے گار وہ پھر جب رنگ روڈ کا سکینڈل بنا تو وہ رشتہ جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ رشتہ بھی ٹوٹ چکا ہے وسیم تابش جو ہیں وہ آپ کو بتا ہے کہ رنگ روڈ کی جو انکوائری تھی تو اس میں وہ آگے تھے تو موئیز خان نے یہ سوچا کہ اگر وسیم تابش اس میں کسروار پایا جارہا تو کہیں یہ نہ ہو ملبا اس پہ بھی گزرے کیونکہ رنگ روڈ کے نام پر بھی بہت زیادہ رپیہ کمایا گیا ٹاپ سٹی میں لیکن آپ کو ایک اور بتاتے ہیں یہ وہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں زائدہ جوید اسلم کا یہ ڈاکومنٹ ہے وسیز موئیز احمد خان اور ڈائنیس اسوسییٹس کے مطلق یہ ایک ہیومن رائٹس کیس تھا ایٹ ٹو نائن ٹو ایٹ آف ٹو تھاؤزنڈ ایٹین کا یہ ایک اس کی جو انکوائری رپورٹ ہے ایک جی آئی ٹی بنی تھی اس جی آئی ٹی میں آپ کو بتا دیں کہ جی آئی ٹی میں ایڈیشنل ڈی جی تھے بشارت محمود شہزاد کامران کامران تھے ڈپٹی ڈیریکٹر اور عرفان آزم برنی انسپیکٹر ان پر محیط یہ تین رکنی جو جی آئی ٹی تھی انہوں نے اس کی فائنڈنگ بھی دی اور اس کی اگر میں فائنڈنگ آپ کو دکھاؤں تو یہ فائنڈنگ بھی بہت زیادہ خطرنات ہیں آہستہ آہستہ آپ کو وہ بھی بتائیں گے لیکن آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ یہ جو درخواست تھی ایک اور درخواست تھی یہ آپ دیکھنے جس پہ پرچہ ہوا تھا محیز عبد خان پہ کہ وہ مقامی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں اس پرچے کے حوال مقدمے کے حوالے سے جو ڈیولیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون کی درخواست کے اوپر محیز خان اور اس کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے ان کے اوپر فور ففٹی ٹو کی دفعہ اٹریکٹ کی گئی ہے چار سو باون کا مطلب بسکل یہ ہوتا ہے کہ چادر چار دواری کا تقدس پامال کرنا کس کے گھر داخل ہونا اور جو محیز خان اور دیگر لوگ ہیں وہ آلریڈی عبوری زمانت پر ہیں راولپنڈے کی مقامی عدالت نے محیز خان اور دیگر جو نامزد لوگ ہیں ان کی عبور مہی تک توسی کر دی ہے لیکن آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ٹاپ سٹی کی حوالے سے بہت سے دل دہلا دینے والے انکشافات سے برپور مبنی سٹوریز آپ کو واش ٹائمز کی سکرین پر ملیں گی بہت سے چیزیں ہیں اب ہمارے سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں بہت سے لوگوں نے رابطہ بھی کیا ہے ہم تو اپنے پروگرام میں یہ کہتے ہیں کہ محیز خان اگر اپنا محقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ محیز خان وہاں کے جو مقامی لو لوگ ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں جبکہ محیز خان مختلف پیغامات ہمارے تک پہنچاتے ہیں مختلف لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو میرا صرف ایک اسٹانس ہے کہ محیز خان اگر اپنا محقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے جو فور ففٹی ٹو تھانا نصیر آباد میں جو مقدمہ ہوا تھا آپ کو وہ مقدمہ ہم نے آلریڈی بتایا بھی تھا اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ دیگر سولہ سے سترہ اور اپلیکیشنز تھیں وہ اپلیکیش خان نے ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور جو دو لوگ ایکوٹ ہوئے تھے وہ بھی آپ کو بتا دیئے تھے جو جب پولیس ان کو رمان کے لیے عدالت لے کے گئی تو عدالت نے کہا دی کہ یہ ان کا جو ملزمان ہیں مروت خان محمد ریاض خان اور علیم خان ان کا اس طرح ہم ان کو مقدمہ سے ڈسچارج کرتے ہیں لیکن بہت سی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں موئیز خان کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کیا وہاں پہ کیا 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 کرتے رہے وہاں پہ قتل و غارت بھی ہوتی رہی اس حوالے سے بھی مقدمات درج ہیں لیکن ایک اور جو ساکو ڈیویلپرز تھے انہوں نے بھی موئیز خان کے خلاف پیٹیشن ایک موگ کی ہے اور موئیز خان نے بھی رولپنڈی ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ رولپنڈی بینک بھی ایک پیٹیشن موگ کی تھی وہ آہستہ آہستہ چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھتے جائیں گے لیکن جو ڈیویلپنٹ تھی کہ موئیز خان کے خلاف جو مقدمہ د درج ہوا ہے اس مقدمے میں ایک خاتون کی مدیت میں میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ فور ففٹی ٹو کی دفعہ اٹریکٹ کی گئی ہے اور جو عبوری زمانت ہے وہ عبوری زمانت گیارہ مہی تک اس میں توسیح کی گئی ہے اب گیارہ مہی کو ہونا کیا ہے کہ جو مدیعی کی جانب سے وکیل ہیں وہ بھی بیعث کریں گے اور اس طرف جو موئیز خان کے لائر ہیں وہ بھی بیعث کریں گے کیونکہ موئیز خان کے اوپر جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تھانہ نصیر آباد مقدمہ نمبر پانچ سو ستر ہے اور اس میں جو دفعات لگائی گی تھی ان میں پانچ سو چھے زمن ٹو تھی چار سو ستائیس چار سوٹالیس پانچ سو گیارہ ایک سوٹالیس ایک سو انچاس تین سو اسی اور اب اس کے ساتھ فور ففٹی ٹو کی دفعہ بھی اٹریکٹ کر دی گئی ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ گیارہ مہی کو جو اسمات ہوگی اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اب آتے ہیں ناظرین چکری کے چکر میں آپ کو جسا آورسیس پاکستانی نصار افزل کی میں نے سٹوری سنائی کہ نصار افزل یوکے میں بھی فراڈ کر کے آیا تھا اور اس کے بعد پاکستان میں نیب جو ہے وہ حرکت میں آیا نیب اس حوالے سے اس نے ان کے اکاؤنٹس فریز کیے جو پراپٹیز تھی وہ بھی پلج کر لی گئی ہیں لیکن نصار افزل اب بھی جو راول پنڈی پولیس کو یہ کہتا ہے کہ وہ آورسیس پاکستانی ہے ریسنٹی اس نے تھانہ چونترہ میں ایک مقدمہ درج کروایا تھا اس مقدمے میں جو پولیس ہے اس نے جب ریکارڈ طلب کیا ابھی تک جو ہمارے ذرائے ہمیں یہ بتاتے ہیں پولیس کے حکام سے بھی ماری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ نصار افزل اس لینڈ کا کیونکہ جو چکری کا چکر ہے وہاں پہ لینڈ تو بالکل ایگزیسٹ کرتی ہے لیکن نصار افزل نے وہ لینڈ کسی اور کو سیل آؤٹ کی تھی پھر اس شخص نے وہ لینڈ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی کو فروخت کر دی اب وہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتا دے کہ نصار افزل نے وہی لینڈ ایک چودری فروخت رضا ایک جو کیپٹل سمارٹ سٹی کا لین پروائیڈر ہے اس کو بھی وہ زمین فروخت کی ہوئی ہے اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ نصار افزل نے اس سے پہلے بھی تھانہ چونترہ میں مقدمات عرش کروائے تھے بسیکلی نصار افزل کے گرہم بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس نے کچھ میڈیا ٹی میں ہائر کی ہوئی ہے ان کے ذریعے وہ پولیس پر دباؤ ڈالتا ہے مختلف ویٹس ایپ گروپس کے اندر میسیج جنریٹ کروائی جاتے ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ڈی ایس پی ستار خان نے جب سٹین دیا تھا تو اس حوالے سے بھی نصار افزل نے اور جو کیپٹل سمارٹ سٹی کے مالک ہیں زائد رفیق انہوں نے ایک پراپگنڈا کیا تھا اور ان کو زلہ بدر کروا دیا گیا ہے لیکن نصار افزل کی جو اور ڈیٹیل ہیں جو انہوں نے تھانہ چونترہ میں بلو ورل ہاؤزنگ سائٹی کلا مقدمہ درج کروایا ہے اس مقدمے کی مزید اصلیت کیا ہے کیا ملزمان نے زمانتے کروائی نہیں ہے نصار افزل کیا سٹانس لے رہا ہے میں نے کوشش کی نصار افزل سے رابطہ کر کے اس اس کا موقف لے سکوں لیکن نصار افزل نے اپنا کوئی بھی موقف نہیں دیا گا اگر وہ موقف دیں گے اس حوالے سے جو انہوں نے ایک ایف آی آر درج کروای ہے جس میں انہوں نے کہا جی میں اورسز پاکستانی ہوں لیکن وہی لینڈ انہوں نے ایک اور شخص کو فروغ کی تھی اس شخص نے وہ لینڈ بلو ورلڈ ہاؤزنگ سائٹی والوں کو فروغ کر دی اور اب اس نے ایک ڈراما رچایا ہے کہ میں اورسز پاکستانی ہوں میرے زمین پر قبضہ ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی اس نے اس اکاؤنٹس فریز کی ہیں اس حوالے سے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور رالپنڈی پولیس حقام سے بھی ہماری یہ درخواست ہوگی کہ آپ جب بھی کوئی مقدمہ درج کرتے ہیں تو خدارہ پہلے دیکھ لیا کریں کہ اس شخص کا ماضی کیا ہے کیونکہ نصار افزل کا آپ صرف انٹرنیٹ پہ لکھیں گے گوگل پہ جا کے لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس کی سٹورییں ساری اوپن ہو جائیں گی اب دیکھتے ہیں کہ رالپنڈی پولیس اس حوالے سے کیا س کہ جو ثابت ہو سکے کہ وہ لینڈ اس کی ہے وہ پولیس کے سامنے پیش نہیں کیا اب گیرہ مئی کو دیکھتے ہیں ٹاپ سٹی کے جو مالک ہے مویز خان اس کی زمانت منظور ہوتی ہے یا عدالت مزید ایکسٹینڈ کرتی ہے ان کی بری درخواست زمانت اور اس کے بعد جو بھی چیز ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہ جو انکوائری رپورٹ ہے ٹاپ سٹی کے حوالے سے یہ انکوائری رپورٹ بہت معینی خیز ہے اس کی فائنڈنگ جو ہے یہ بھی بہت زیادہ معینی خیز ہیں انچاس صفات پر مشتمل یہ انکوائری رپورٹ ہے اور اس میں بہت سے انکشافات ہیں مکم لندن کا بھی نام ہے اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مویز خان مکم لندن کے نام پر یہاں پہ لوگوں کو تھریڈز کال کرواتا تھا دمکاتا تھا یہ اس انکوائری رپورٹ میں لکھا ہے بہت سی اور چیزیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اکلے پروگرام تکلے اپنے مزوان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ